یہ تو کہنے کے قابل نہیں ہوں مجرد آپ اگر دیکھیں کہ دنیا میں انسان کی فطرت ہے کہ جب کسی کی تعریف کی جائے کسی بھی اعتبار سے چاہے اس کے عہدے کو بیان کیا جائے یا اس کی ذات کو بیان کیا جائے ایکزامپل کے طور پر میں کہوں کہ میرے پاس جو یہ صاحب بیٹھے ہیں یہ دنیا کے سب سے بڑے نیول و سرزن ہیں تو آپ حضرات کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم خود بخود دل میں محبت آتی ہے کاش ہم اس کو ایک بار دیکھ تو لیں اس کو ایک بار ہم مل تو لیں کہ جو دنیا کا سب سے بڑا دماغ کا آپریشن کرتا ہے اسی طرح سے کسی بھی انسان کی اس کی شخصیت کو اس کے عہدے کو یا اس کے کام کو جب بیان کیا جائے تو انسان کی دل میں خود بخود محبت آتی ہے اور آج جب ہم بتاتے ہیں اپنے بچوں کو اور یا بچے پڑتے ہیں یا ہم بھی پڑتے ہیں تو انسان حیران ہوتا ہوتا کہ سائنس نے کتنی ترقی کی کتنی اروج پر ہے آسائنس آج قریباً بارہ انہوں نے جہاز اپنے مریخ پر بھیج دیئے ہیں اور وہ یہ کوشش میں ہے کہ کسی ترق سے ہم انسانوں کو وہاں آباد کریں اور وہاں پر جہاز گئے اور جس میں کتنے سارے جہاز ان کے ناکام ہو گئے دو چار جا کر کے وہاں کامیابی ہو گئے اس مریخ پر جو ہے ان کا جہاز جو انہوں نے بھیجا ہے وہ وہاں پر موجود ہے اور وہ وہاں پر کاربن اوکسائٹ کو کھیچ رہا ہے اور اوکسیزن بنا رہا ہے جب انسان اس چیز کو دیکھتا ہے یا اور سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ ایک جہاز بھیجا ہے نہ کوئی انسان گیا ہے نہ کوئی انسان کا کوئی وہاں تک پوچنے کا بھی وہی نہیں انسان پوچھی نہیں سکتا کیونکہ وہاں پر ابھی اوکسیزن نہیں ہے صرف انہوں نے جہاز میں اپنی مشینوں کے ذریعے ایسا سسٹم بنا دیا کہ وہ وہاں پہنچ کر کے اوکسیزن کو کھیچ بھی اوکسیزن بنا رہا ہے اور کاربن اوکسائٹ کو کھیچ رہا ہے اپنے اندر لے رہا ہے تو جب ہم یہ بات اپنے بچوں کو یا بڑے جب سنتے ہیں تو حیران ہوتے یار سائنس نے کتنی ترقی کر لی وہ دیکھو کتنی دور ہے یہاں سے مریخ اور وہاں جا کر کہ ان کا ایک سید بھیجا ہوا جہاز یہ کام کر رہا ہے تو خود بخود انسان کے دل میں سائنس کی محب بتاتی ہے لیکن میرے پیارے اگر تو سائنس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو یہ بھی پڑھے اپنے بچوں کو بتائے خود بھی پڑھے کہ سائنس تو وہ ہے جس نے اپنے جہاز یہاں سے بھیجا ہے تو وہاں جا کر کہ وہ کام کر رہا ہے لیکن اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی تو بتا دے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ نے اسی ہو کر کے نہ کوئی تیر چلایا تھا نہ کسی بندوق کا استعمال کیا تھا بلکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں میل دور رہ کر کے صرف انگلی کا اشارہ کیا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے تیرے میرے نبی کی شان یہ ہے میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائنس کی ترقی کو بتانے والے ذرا مصطفیٰ کی شان بھی تو بتا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ رہ کر کے انگلی کا اشارہ کیا ہے دوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا ہے یہ بتاؤ تو اپنے بچوں کو تونے پتا چلے گا کہ سائنس کی ترقی کیا ہے جو پاور میرے رب نے مصطفیٰ کو عطا کی ہے اللہ اکبر سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے ایک مرتبہ ابو جہل مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیا سرکار کی بارگاہ میں پہنچا اور بڑا مشہور واقعہ ہے مٹھی میں کنکر کو لے کر کے گیا اور جا کر کے کہنے لگا کہ اگر تم نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں تری مٹھی میں کیا ہے یا جو تری مٹھی کے اندر ہے وہ خود بتائے کہ میں کون ہوں اچھے سوال کیا تھا اس کا سوال تو صرف اتنا تھا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے تو مصطفیٰ اگر جواب دیتے تو سیدھا سیدھا جواب دے دیتے کہ تیری مٹھی میں کنکر ہے اور زیادہ ڈیٹیل تفصیل نکالتے تو کنکریوں کی گنتی بتا دیتے اور زیادہ ڈیٹیل تفصیل نکالتے تو کنکریوں کا سائز اور ان کا ایم ایم بتا دیتے لیکن مصطفیٰ نے نہ تو کنکریوں کو بتایا ہے نہ کنکریوں کی گنتی بتائی ہے نہ کنکریوں کا سائز بتایا ہے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ مصطفیٰ نے اس سے کہا کہ تو ان سے خود پوچھ لے میں کون ہوں اگر چاہتے تو مصطفیٰ کنکریوں کی گنتی بھی بتا سکتے تھے کنکریوں کا سائز بھی بتا سکتے تھے کنکریوں کے ایم ایم بھی بتا سکتے تھے لیکن مصطفیٰ نے یہ نہیں بتایا کیوں مصطفیٰ دیکھ رہے تھے کیونکہ نبی کا جو موجزہ ہوتا ہے وہ چیلنج ہوتا ہے قیامت تو کوئی ایسا نہیں کر سکتا وہ موچزہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی اور سے ہو نہیں سکتا مصطفیٰ نے نہ تو کنکریوں کی گنتی بتائی ہے نہ کنکریوں کا سائج بتایا ہے نہ کنکریوں کے ایم ایم بتائی ہے مصطفیٰ نے کنکریوں کو زبان دے کر کے ان سے اپنا کلمہ پڑھوایا ہے اس لیے کہ اگر کنکریوں کی گنتی بتا دیتے کنکریوں کا سائج بتا دیتے یہ بتا دیتے کہ تیری مٹھی میں کنکری ہیں تو آج اگر کوئی کھڑے ہو کر کے ہمارے کاری اتاول جب بیان کرتے کہ مصطفیٰ نے کنکریوں کا سائج بتا دیا تھا مصطفیٰ نے کنکریوں کی گنتی بتا دیتی تھی تو کوئی سائنس کا ماننے والا کھڑا ہو جاتا اور کھڑے ہو کر کے کہتا مولانا تمہارے نبی کی اس میں کیا شان ہے آج ہماری سائنس نے بھی بڑی ترقی کر لی ہے ہماری سائنس نے اتنی ترقی کی ہے بیٹ کے اندر کی کنکریوں کی گنتی بھی بتا دیتی ہے کنکریوں کا سائز بھی بتا دیتی ہے تو مصطفیٰ نے اس مصطفیٰ کی نگاہ نبوبت دیکھ رہی تھی کہ آنے والے دور میں مشینیں ایسی بنیں گی جو کنکریوں کا سائز بھی بتائیں گی کنکریوں کی گنتی بھی بتائیں گی تو مصطفیٰ نے نہ تو کنکریوں کی گنتی بتائی ہے نہ کنکریوں کا سائز بتایا ہے بلکہ مصطفیٰ نے کنکر کو زبان دیکھ کر کے اس سے اپنا کلمہ پڑھوایا ہے اور قیامت تک کے لیے سائنس کو چیلنج کر دیا ہے کہ تمہاری سائنس تمہاری مشین ہے کتنی ترقی کر لیں تو گنکریوں کا سائنس بتا سکتی ہیں گنتی بسائت بتا سکتی ہیں لیکن قیامت تک سائنس پوری طاقت لگا لے پتھر کو زبان دے کر کے اپنے من کی بات نہیں گلوا سکتی ہے یہ تیرے میرے نبی کی شان ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پاور اللہ نے عطا کی ہے نہ تو قیامت تک کسی کو ملے گی اور نہ پہلے ایسے شان کسی کو ملی ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی سارے اوچوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی غمزدو کو رضا مستدی جیے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا